موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شانگلہ میں گاڑی پر خودکش حملے میں پانچ چینی انجینئر سمیت چھے افراد جانبہک ڈی آئی جی ملکن کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی جب بشام کے قریب اسے نشانہ بنایا گیا جانبہک افراد میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل ہے کرزے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معایدہ ہو گیا ہے اگلے ماہ کس مل جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا ہے اس کے ساتھ گروت بھی کرنی ہے تربت میں پاک بحریہ کے ائر بیس پر حملہ ناکام چار دہشتگرد حلاق سپاہی شہید وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شاباش وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم دہشتگردی کی فرید کو کچلنے کے لیے پرعظم ہیں ایم کیو ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعال کرنے کی جانب اہم قدم ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے دبائی میں ایک چھت تلے جمع بابر غوری آمیر خان اور داکٹر عشرت علیبات کا تقریب سے خطاب سرم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی جازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری مراد سعید سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار آزم سواتی کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی بدلہ لینے کے بجائے ایسی روش اپنائی جائے ملکی معیشت بہتر ہو ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملکی معیشت بہتر ہیڈلائی چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and PR ویزas get start-up ویزas, work permit and business ویزas we rise by lifting others lie to immigration خیبر پختونخواہ کے ظلہ شانگلہ میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں پانچ چینی باشندوں سمیت چھ افراد جا بہک ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ کے ظلہ شانگلہ میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں پانچ چینی باشندوں سمیت چھ افراد جا بہک ہو گئے پولس کے مطابق واقعہ بشام کے قریب پیش آیا کہ سامنے سے آنے والی دھماکہ خیص مواد سے بھری کار غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکرا گئی جس کے بعد ایک زوردار تھماکہ ہوا دھماکے کی شدہ سے چینی انجینئرز کی گاڑی نیچے گہری کھائی مجا گیری اور اس میں آخ لگ گئی ڈی آئی جی ملکنٹ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان آ رہی تھی بعض اطلاعات کے مطابق کار میں سوار چینی انجینئرز داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرتے تھے اور داسو جا رہے تھے جا بھاک افراد میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل ہے پولیس کی بھاری نفری جائے وقوہ کی طرف روانہ کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پخونخواہ علی امین گنڈا پور نے بشام میں گاڑی پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ نے واقعے میں انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے علی امین گنڈا پور نے مطالق کر ڈیویشنر اور انتظامیہ کو زخمیوں کو پوری طبیمداد کی پرہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں پاکستان معاشی ترقی میں بہت تیچھے رہ گیا ہے فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا سنت زرات اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں پاکستان معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا سنت زرات اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا وزیر اعظم نے ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج روزہ ہے اس لیے شرکہ کو قرضے کے پیسے کی چائے نہیں دی جا رہی ہے ہم کب تک قرضے کی زندگی گزاریں گے وزیر اعظم نے کہا کہ آج ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو پاکستان کا احزازی سفیر کا درجہ دیا جا رہا ہے ٹاپ ٹیکس پیرز کو پاکستان اونر کارڈ دیا جائے گا تمام پالیسیوں پر کام شروع ہو چکا ہے پاکستان معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا سنت زرات اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی قرضوں کا پہاڑ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول محایدہ ہو گیا ہے اگلے ماہ قصد مل جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا ہے اس کے ساتھ گروت ہی کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام کی کچھ حدود ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس تحکام کے لیے ہے سولہ ماہ کی حکومت میں ملک کو دیفارٹ ہونے سے بچایا گاڑی کو دو پہیئے ہیں ایک نیجی سیکٹر اور دوسرا حکومت پاکستان ہے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر نیجی سیکٹر کی مدد کرنی ہے کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں مضبوط معیشت ہوتی ہے تو قوم کی آواز سنی جاتی ہے معیشت قمزور ہو تو قمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس ہندگان کو بہتر محول پراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں انہوں نے کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا علاوہ عظیم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹیکس دینے والے قومی ہیروز ہیں محصولات کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ برامدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے ملک کی ترقی کے لیے براہ حراس ٹیکس و برامدی شعبہ ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے ڈیجیٹلائزیشن سے محصولات میں اضافہ اور نظام میں شفافیت آئے گی سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحری کے ائر بیس پی این ایس صدیق پر دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے چار دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہید ہو گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحریہ کہ ائر بیس پی این ایس صدیق پر دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے چار دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہید ہو گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تربت نیول ائر بیس پر دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شہباش دی انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور موثر کاروائی سے دہشتگرد جہانم وصل ہوئے اور ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے ہم دہشتگردی کی افریت کو کچلنے کے لیے پرعظم ہے جبکہ پوری قام اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں سلام پیش کرتی ہے آئی ایس پی آئر کے مطابق 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب دہشتگردوں نے پی آئی ایس صدیق پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے اساسوں کے حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے موثر جواب دیتے ہوئے ناکام بنا دیا بحری دستوں کی مدد کے لیے ایرگرد میں موجود سیکیورٹی فورسز کو فوری طور پر متحرک کیا گیا مسلنہ افواج کے موثر جواب کے بعد مشترکہ کلیرنس آپریشن میں چاروں دہشتگردوں کو حلق کیا گیا شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران فرنٹیئر کور بلوچستان کے سپاہی نومان فرید نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا شہید کی عمر چوبیس سال اور مظفر گرد کا رہائشی تھا علاقے میں پائے جانے والے کسی دوسرے دہشتگرد کو ختم کرنے کے لیے سینٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے پاکستان کی مسلحہ فاج ملک سے دہشتگردی کی لانت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پورازم ہے متحدہ عرب امارات میں یوم پاکستان کی عوامی سطح پر منعقب تقریب نے متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں کو ایک چھت تلے جمع کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں متحدہ عرب امارات میں یوم پاکستان کی عوامی سطح پر منعقب تقریب نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے مختلف دھڑوں کو ایک چھت تلے جمع کر دیا اس ملاقات کو بعض حلقے ایمکیو ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعل کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں افتار ڈینر میں ایمکیو ایم پاکستان کے کئی دیگر رہنماؤں پی ٹی آئی پیپلس پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نیوی شرکت کی اس کے علاوہ مقامی کمیونٹی شخصیات بھی موجود تھی تقریب کا احتمام ڈائنمک پاکستان فارم کی جانب سے کیا گیا تھا دوبئی میں مقیم سابق گورنر سن ڈاکٹر اشرا طلبات امریکہ سے آئے سابق وفاقی وزیر پورٹنٹ شپنگ بابرخوری اور پاکستان سے آئے ایمکیو ایم کے ایک اور سینئر رہنماؤں آمل خان نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی یوم پاکستان کی سالگرہ کا کیگ بھی ان تینوں رہنماؤں نے مل کر ہی کاٹا اس موقع پر پاکستان اور متحدہ عرب امرار کے قومی ترانے کی دھن بجائی گئی بعد میں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی اس موقع پر بابرغوری آمل خان اور ڈاکٹر اشرا طلباد نے کراچی میں جرائم کی بہتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ رمضان المبارک میں ڈکیتوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے موبائل اور پرس چھیننے والے ماؤں کی گودے اجار رہے ہیں مگر کوئی انہیں روکنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ کراچی کو لا وارث نہیں چھوڑا جائے گا ان تینوں سرکردہ رہنماؤں کی اس ملاقات کو باز حل کے ایمکی ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعل کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایمکی ایم پاکستان کے ایک اور سینئر رہنماؤں حیدر عباس رزوی نے بھی ان دونوں دوبئی میں ہی ڈیرہ ڈالا ہوا ہے ریپورٹس کے مطابق اس ملاقات کو باز حل کے ایمکی ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعل کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں مراد سعید کو سینٹ الیکشن سے مطالق بڑا ریلیف مل گیا اپیل ٹریبونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی ٹریبونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں مراد سعید کو سینٹ الیکشن سے مطالق بڑا ریلیف مل گیا اپیل ٹریبونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی ٹریبونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اپیل ٹریبونل نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سابق وفاقی وزیر مراد سعید کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا دوسری جانب جسٹس شاہد بلال نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا گیارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنم جاوید کو جرنل الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ملی کسی کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اپلیٹ ٹریبونل نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عمر سرفراز چیما بھی جیل میں ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے اپلیٹ ٹریبونل نے کہا کہ الزام تھا کہ اپیل کنندہ کا شہر دوہزار تیس کی ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرا سکا اپیل کنندہ کی شہر کو نو مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا دوہزار تیس کا ٹیکس ناگزیر حالات کی وجہ سے جمع نہ ہو سکا ان حالات و واقعات کا جائزہ ریٹرننگ افسر کو بھی لینا چاہیے تھا تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سنم جاوید کو مخصوص نشست پر انتخاب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی